بسم اللہ الرحمن الرحیم سامنے کھلی ہو تاکہ آپ تشریحات سنتے جائیں اور اہم نکات نوٹ کرتے جائیں آئیے دالبات تشریحات کا آواز کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہمارا شیر ہے وہ یہ ہے قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سیوہ تیرا ایک بندہ اے نا فرما ہے ہم دوسرا تیرا اشیر میں شائع کہہ رہے ہیں اللہ کی کبریائی کا ذکر کر رہے ہیں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ تیری بڑائی یہاں ثابت ہو رہی ہے کہ مجھ جیسا ایک نا فرمان گناہگار بندہ تیری سنہ بیان کر رہا ہے تیری تعریف کر رہا ہے کیونکہ چاہے انسان کتنا بھی نا فرمان ہو بہرال اس کے دل پر اللہ ہی کی حکمرانی ہوتی ہے اور ایک نہ ایک دن وہ لوٹ کر اللہ کی طرف بھی جاتا ہے تو اس بات کا یہ سب سے بڑا ثبوت ہے اللہ کی محبت کا کہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں موجود ہے اور شائعر اپنے آپ کو ایک نا فرمان بندہ کہہ کر بتا رہے ہیں کہ مجھ جیسا نا فرمان بھی تیری عبادت کرنے پر تیری حمد و سنہ کرنے پر مجبور ہے تیری محبت کے ہاتھوں ٹھیک ہے طالبہ دوسرا شیف گو سب سے مقدم ہے حق تیرا عدا کرنا بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا دیرا اس میں شائعر کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تیرا حق ادا کرنا ہمارا پہلا فرض ہونا چاہیے فرض اولین کہ جس طرح تُو نے ہمیں نعمتوں سے نوازا بے پنہا نعمتیں ہمیں عطا کی ہمارا بھی یہ کام ہونا چاہیے ہمارا بھی یہ فرض ہونا چاہیے کہ تیری نعمتوں کے شکر آنے کے طور پر تیری فرماورداری کریں عطاعت کریں اور تجھے ناراض نہ کریں لیکن ہوتا کیا ہے ہم انسان ہیں خطا اور گناہوں کا پتلا ہے انسان ٹھیک ہے اس سے تیرا حق مکمل طور پر عدا نہیں ہو پاتا ہم تیری نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں اور تیری ہی ناشکری کرتے ہیں لیکن اس پر تیری محبت کا یہ عالم ہے کہ تُو ہمیں نوازتہ ہی چلا جاتا ہے اس ہم کا تیسرا شیر ہے محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم کچھ کہنا سکا جس پر یہاں بھید کھلا تیرا اللہ ہمارے محرم رشتوں سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے کیسے وہ ایسے کہ ہمارے محرم رشتے جیسے والد بھائی وغیرہ ہماری ان ضرورتوں سے آگا ہوتے ہیں وہ ہماری حجات وہی پوری کرتے ہیں جو ہم انہیں بتاتے ہیں لیکن اللہ ہمارے دل میں چھپی بات سے بھی واقع ہے اس لئے وہ ہمارا محرم رشتوں سے بھی زیادہ محرم ہے اور نامحرم کیسے وہ ایسے کہ اللہ ہم سے پردہ فرماتے ہیں یعنی اللہ ہمیں نظر نہیں آتے لہٰذا جس پر بھی یہ پیت کھل جائے اللہ کا جو بھی اس رات سے واقع ہو جائے اللہ کے وہ دنیا سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اسی طرح اس کا چہتہ جو شیر ہے وہ یہ ہے ججتا نہیں نظروں میں یا خلط سلطانی کملی میں مگر اپنی رہتا ہے گدہ تیرا تاریخ گواہ ہے کہ ایسے فقیر اور ایسے گداغر اور ایسے لوگ گزرے ہیں اللہ کے ولی دنیا سے گزرے ہیں کہ جن کی نظروں میں اور دل میں صرف اللہ ہی اللہ ہوتا ہے اور وہ دنیا کی عیش و عشرت کی زندگی کو پسند نہیں کرتے بادشاہوں کے دیئے ہوئے خلط اعزاز اور انعماد کو ٹھکرا کر دور افتادہ جگہ پر تنہائی میں رہ کر صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں فاقع کرتے ہیں مشقت کرتے ہیں لیکن کسی سلطان کی خیرات لینے کو توہین سمجھتے ہیں اور یہی اللہ کے اصل ولی ہوتے ہیں ٹھیک ہے طالبہ یہ چار اقتدائی اشار کی تشریح میں نے آپ کو سمجھا دی آپ نے اس کو نوٹ بھی کر لیا ہوگا باقی اشار کی تشریح آپ الفاظ مانی آپ کو بتا دیئے گئے تھے پہلی کلاس میں آپ ان کو دیکھتے ہوئے اور خلاصہ جو میں آپ پڑھوں گی اس کو دیکھتے ہوئے آپ اگلی چار تشریحات کو سمجھیں گے خود سے ٹھیک ہے اب میں خلاصہ پڑھ رہی ہوں گوٹ پر جو لکھا ہے آپ اس کو نوٹ کر کیجئے اپنے پاس نظم ہم شاعر الطاف حسین حالی اس ہم میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک نافرمان بندہ جو حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مکمل پازداری نہیں کرتا مگر اس کے دل پر بھی اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریفات بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تمام طرح نعمتوں سے نوازاں مگر انسان اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہے وہ خدا وادہو لا شریک ہے اس کی ہر دل پر حکمرانی ہے وہ ہمارا رازدار ہے اور جس نے اس بات کو سمجھ لیا وہ کچھ کہنے کے قابل نہیں رہتا زبان سے بیان نہیں کر سکتا اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا جس انسان نے اس بات کو سمجھ لیا اس رازدار کو جان لیا پھر اس دنیا کے ایش و آرام معلومتہ بادشاہی لباس کی کوئی حاجت نہیں اسے رب نے جس حال میں رکھا ہوتا ہے وہ اس میں خوش رہتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے شائر نے کہا ہے کہ تیری بڑائی کو مانے بغیر کوئی نہیں رہ سکتا زمانہ گواہ ہے کہ بڑے بڑے متکبر اور مغرور لوگوں سے نے بھی تیری عظمت کا اطراف کیا ہے کائنات کی ہر شئے سے تیری وحدانیاں جھلگتی ہیں اور انجو مسئیبت میں گھرے ہوئے انسان جب تجھے پکارتے ہیں تو غم کے اندھیروں میں انہیں امید کی کرم نظر آتی ہے اور ان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے آخری شیر مقتہ کہلاتا ہے جس میں شائر اپنا تخلص استعمال کرتے ہوئے خود سے ہی مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ حالی تم جس ذات کا ذکر کر رہے ہو اس کا ہی کرم ہے جو تمہارے الفاظ لوگوں کے دلوں پر جی طالبات آج کی کلاس یہی تک اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم مشکی کام کریں گے اور کچھ قواعد اور انشاءکہ بھی کام کریں گے جب تک کے لیے اللہ حافظ